بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی یہ ویڈیو صرف اور صرف ایک میسج ہے ہمارے جو معروف کرکیٹر ہے پاکستان کے وکٹ کیپر ہے انٹرنیشنل پلیئر ہے پوری دنیا اب ان کو جانتی ہے محمد رزوان صاحب ان کے لیے ایک میسج ہے اگر ان تک یہ ویڈیو پہنچ جاتی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے معاشرے کے اندر ہونے والی اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی یہ ویڈیو ہے ذرا غور سے دیکھیں غور سے سمجھیں پھر اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں محمد رزوان اب کون نہیں جانتا ان کو کتنے بڑے کرکیٹر ہے وہ اپنی شرڈ کے اوپر پہلے رزوان لکھواتے تھے شرڈ کی بیک سیٹ پہ جاہاں پہ ان کا نمبر لکھا ہوتا ہے سکسٹین اور سات میں پیچھے نام لکھا ہوتا تھا رزوان اس طرح کی کچھ ان کی شرڈ دکھائی دیتی تھی لیکن اب وہ اپنی وردی جو کرکیٹ کی وردی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی آفیشل یونیفارم جو ہے پاک بھارت میج سے پہلے بلکل ایک دن پہلے آج ہی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ میں نے اپنی شرڈ پہ اپنا نام چینج کروا دیا پہلے رزوان لکھا ہوتا تھا اسی وجہ سے ان کو ریزی بھائی کہا جاتا تھا تو اب انہوں نے محمد نیچے لکھوا دیا ہے اب اس تصویر کے اوپر بہت سارے لوگ کومنٹس کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت زبردست کام کیا بہت اچھا کام کیا اور ساتھ میں محمد رزوان نے ٹویٹ میں یہ لکھا ہے کہ بس اتنی سی خواہش ہے تیرے نام سے جانا جاؤں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ٹویٹ انہوں نے کیا ہے محمد رزوان کے حوالے سے ایک تو یہ بہت اچھے بہت زبردست وکٹ کیپر بہت زبردست قسم کے بیٹس میں نمبر ون پر بھی رہے نمبر ٹو پر بھی رہے اب سنڈ ڈاؤن ضرور آتی ہے لیکن اوورال وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں بابر آزم لیول کے یا انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں تو ورات کوہلی لیول کے ایک بیٹسمن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ان کو اگر دنیا نے پہچانا ہے تو ان کو ان کی کرکٹ کی وجہ سے ان کی پرفومنس کی وجہ سے پہچانا ہے البتہ جب وہ مشہور ہوتے کرکٹ میں تو ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ محمد رزوان صاحب جو ہے وہ ایک بڑی ہی مذہبی شخصیت ہے اکثر ہم نے دیکھا ہے ان کو کہ وہ مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر خطاب بھی کرتے ہیں تقریر بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک دو ویڈیوز میں انٹرویوز میں ہم نے دیکھا ان کو کہ وہ خواتین کو اپنے سامنے کھڑا کر کے ان سے بات نہیں کرتے بلکہ ان کو کہتے کہ آپ سائٹ پر کھڑے ہو کر مجھ سے بات کریں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محمد رزوان جو ہے ایک مذہبی پرسنلٹی بھی ہے مذہب کے بہت قریب رہتے ہیں اسی طرح انڈین اقبار نے کچھ دن پہلے ہی خبر لگائی تھی کہ جناب محمد رزوان دیکھیں قرآن کی جو ہے وہ تلاوت کر رہے ہیں تو اس وجہ سے بھی محمد رزوان کی ایک پہچان بینگ نے بن گئی کہ وہ ایک مذہبی شخصیت بھی ہے اس کے علاوہ بہت خوش اخلاق ہے گراؤنڈ میں اپنے پلیئرز کے ساتھ مخالف ٹیم کے ساتھ کھیلتے ہیں کوتتے ہیں اور ان کے اندر سپورٹسمنٹشپ ہے برداش ہے ان کے اندر بہت زیادہ تو یہ بھی ایک پوزیٹیف چیز ہے بارال اگر ہم اس شرٹ کے اوپر غور کرتے ہیں جس حوالے سے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ سب سے ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے پارک ویو یہ علیم خان صاحب جو پہلے تحریک انصاف میں ہوتے تھے اس سے پہلے قاف لیگ یعنی مشرف کے گروپ میں تھے اور اب وہ نون لیگ کا بقاعدہ حصہ بن چکے ہیں یہ ان کی سوسائٹی اور ان کے اوپر بہت سارے کرپشن کے الزامات بھی ہے پہلے جب وہ پی ٹی آئی میں تھے تو نون لیگ والے کہتے تھے کہ جناب یہ دیکھیں عمران خان کا ایٹی ایم ہے اور یہ جناب کرپٹ انسان ہے اب جب وہ نون لیگ میں گیا ہے تو اب پی ٹی آئی والے الزام لگاتے کہ علیم خان ایک قبضہ مافیا ہے ایک کرپٹ انسان ہے اور یہ نون لیگ میں کیا کہہ رہا ہے اسی طرح جب یہ دونوں پارٹی میں نہیں تھے قاف لیگ میں تھے تو وہاں پر تحریک انصاف اور نون لیگ دونوں مل کر ان پر الزامات لگاتے تھے البتہ یہ الزامات آج تک ثابت نہیں ہو سکے لیکن یہ ایک کنٹروورشل بات ہے کہ یہ سوسائٹی جو ہے اور اس کے جو مالک ہے جو اب سمہ نیوز کے مالک بھی بن چکے ہیں علیم خان تو اس والے سمکوں پر کافی الزامات رہتے ہیں تو جیسے ہی محمد رضوان نے یہ ٹویٹ کیا کہ میں نے اپنی شرٹ پر نام رضوان ہٹا کر محمد لکھوا دیا ہے تو اس کے بعد آپ تھوڑا سا اندازہ کریں کہ کس قسم کے وہاں پر کومنٹس کیے جا رہے ہیں وہاں پر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جناب دیکھیں یہ پارک ویو سوسائٹی جو ہے یہ تو علیم خان کی ہے تو کرپٹ انسان ہے تو آپ کرپٹ انسان کی سائٹی کے نیچے کیسے محمد کا نام لے کے آ رہے ہیں جو کہ ایک عظیم نام ہے اور تقریبا 99.99 فیصد جو پاکستانی مسلمان ہیں یہ دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان پائے جاتے ہیں ان کے نام کا حصہ ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندہ اپنے نام کے ساتھ شوک کے ساتھ لگاتے ہیں والدین کی بھی خواہش ہوتی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے بڑی عظمت کی بات ہے تو آپ اس نام کو نیچے کیوں رکھ رہے ہیں اس طرح کے بہت سارے کومنٹ کیے جاتے ہیں میں آپ کو تھوڑے سے آپ کو کچھ سیمپلز دکھا دیتا ہوں پڑھ آپ خود لیں میں آپ کو پڑھ کے نہیں سنا سکتا لیکن باران اس قسم کے اترازات اس طرح قسم کے سوالات اٹھائے جارے ہیں کہ جناب اگر آپ ڈائی ماریں گے کیش کرنے کے لیے تو گریں گے تو یہ تو محمد کے نام کی بیعد بھی ہوگی لہٰذا آپ اس کو ریموف کروا کے رزوان ہی رہنے دے میری بھی محمد رزوان صاحب سے بڑی اپیل ہے گزارش ہے ان سے کہ جناب جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک میں کس قسم کی فرقہ واریت ہے وہ آپ کو بہت اچھی طرح پٹا ہے اور جس جماعت کے آپ حامی ہے مطلب جس جماعت میں بیٹھ کر آپ تبلیغ کرتے ہیں ممبر پر وہ بھی کسی سے ڈکی چھوپی نہیں ہے تو اس کے مخالفین تو یہاں پر پاکستان میں پچاس ساٹھ فیصد ہے اگر ان کے ممبروں سے کچھ ایسی تقریر کی جاتی ہے کل کو جو کہ پاکستان میں جنونی لوگ ممبر پر تو چھڑے ہوتے ہیں ان کا آتا پتا کچھ نہیں ہوتا ہوں گے کنٹرول تو ہوتے نہیں ہے حکومت ان کو کچھ کہہ نہیں سکتی ہے تو وہ اگر کوئی اس طرح کا فتوہ صادر فرما دے اور ایک آدھا جنونی اٹھ کر اس طرح کی کوئی حرکت کر دے تو ہم جس ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک میں رہ کر ہمیں ان چیزوں کا بہت سارا خیال رکھنا ہوتا ہے میں اب ادھر بیٹھ کر کھل کر بات نہیں کر پا رہا مجھے پتا ہے کہ اس کے کیا نتائی جاگہ سے ہوتے ہیں تو محمد رزوان کو میرا مشورہ ہے کہ پلیز آپ وہی نام رہنے دے رزوان باقی آپ کی جو مذہبی خدمات ہے وہ الگ ہے آپ سپورٹس میں گراؤنڈ میں پرفارم کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو پہچان مینی ہے آپ کو لوگ جانتے ہیں آپ ایک خوش اخلاق انسان ہے آپ بہت اچھے انسان ہے بہت اچھے کردار کے مالک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو لہٰذا میری باب محمد رزوان سے پی سی بی کی جتنی بھی ایڈمنیسٹریشن ہے ان سے میری ریکویسٹ ہیں منیجمنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پر ایسے حالات نہیں ہیں یہاں پر جنونیت کے واقعات انتہا پسندی کے واقعات آئے روز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ہمارے تو وزراء عظم جو نواز شریف ہو یا بھی پچھلے کچھ دنوں پہلے عمران خان پر اس طرح کے توہین مذہب اور توہین رسول اس طرح کے الزامات لگائے گئے تو جس ملک میں ہمارے وزیر عظم محفوظ نہیں رہ سکتے ہمارے وزراء محفوظ نہیں رہ سکتے تو بھئی آپ کی کیا ویلیو ہے آپ کی کیا حیثیت ہے ان کے سامنے تو میری رزوان سے جو ہے پی سی بی سی ریکویسٹ ہے بہتر یہی ہے فی الحال کہ آپ رزوان ہی رہنے دے اس سے بلکل بھی اللہ کے نبی کی شان بلکل بھی کم نہیں ہوگی اس سے بلکل بھی یہ ثابت نہیں ہوگا کہ جناب محمد رزوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اپنی مال اولاد ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں بیلوس کرتے ہیں اور یہ اس طرح کی چیزیں کرنے سے یہ بلکل ثابت نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا تو محمد رزوان صاحب سے ریکویسٹ ہے پی سی بی سے ریکویسٹ ہے بھائی جان اس چیز معاملے کے اوپر غور کیا جائے کیونکہ اس کے نتائج جو ہے پھر آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں ابھی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے ایک گھنٹے بعد آپ نے رسپونڈ چیک کیا کیا ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ ایک ہفتے بعد دو ہفتے بعد جو ہے اس طرح کے معاملات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو اس پر غور کرنا چاہیے یہ میرا ایک میسج ہے چھوٹا سا باقی آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ